برادران عزیز یہ دونوں شہدہ فقط دو شخصیتیں نہیں تھیں بلکہ یہ ان کا وجود دشمن کے لیے دل کو دہلا دینے والا ایک توفان تھا اور ان کی شہدتیں انقلاب کی غماز ہیں بہت جلد ایک انقلاب ان کی شہدت سے رونما ہونے والا ہے جس کی آوازیں ہم کو سنائی دے رہی ہیں یزید نے بھی سوچا تھا کہ ایک گھرانہ ہے جس کے ساتھ چند بیبیاں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ستاون برس کا ایک بڑا انسان ہے جو مدینے سے مرقد رسول کو چھوڑ کر کے چلا ہے ان کو ہم ختم کر دیں گے ان کو ہم کسی بھی زمین پر دفنا دیں گے اور دنیا کو خبر بھی نہ ہو سکے گی وہ جو بہتر تھے وہ وہ بہتر تھے جن کے سینوں میں عشق حسین کی آگ تھی وہ ایک مختصر سے کاروان تھا ایک چھوٹا سا قافلہ تھا لیکن ان اس قافلے کی شہادت نے کیا کیا بنو امیہ کا تخت و تاج ہلا کر رکھ دیا بنی ابباس کے ارمانوں کو کچل کر رکھ دیا نہ بنو امیہ کا نام و نشان رہ گیا نہ بنو ابباس کا رہ گیا حقارت کی نظر ہو گئے وجہ کیا ہے مقدب تشیعوں کے رہبر اور مقدب تشیعوں سے اٹھنے والی ہر اسلامی فکر یہ کہتی ہے کہ کوئی دشمن کوئی بھی ظلم کے خلاف قدم اٹھائے یا نہ اٹھائے لیکن اگر عالم انسانی کے اوپر کہیں پر بھی ظلم ہوگا تو مقدب تشیعوں کے رہبر ضرور قدم اٹھائیں گے بغیر یہ سوچے ہوئے بغیر یہ دیکھے ہوئے بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ یہ ایک ہندو ہے یہودی ہے عیسائی ہے سنی ہے ہاں کسی بھی مذہب کا ہو اگر ایک ہندو کے اوپر ظلم ہو رہا ہوگا تو کوئی اس کو بچانے کے لیے اٹھے یا نہ اٹھے ہمارے مکتب کا کوئی نہ کوئی فرد اٹھ کر کے ضرور اس کی مدد کرے گا یہی ہمارے مولا علی اور عیمہ آتہار کے پیغامات ہیں یہ نہ دیکھو کہ کس خطے کا رہنے والا ہے کس جگہ کا رہنے والا ہے اس کا مذہب کیا ہے اس کا لباس کیا ہے یہ دیکھو کہ اس کی ضرورت کیا ہے اور یہ اس کو deserve کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اگر اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اگر یہ مظلوم ہے کوئی ظالم اس کو کچل رہا ہے تو تم اس کا سہارا بن کر کے اس کے وجود کو بچالو اگر تم نے ایک وجود کو بچالیا تو تم نے عالم انسانی کو بچا لیا عالم انسانی کو بچا لیا ہے لہذا ان دو شہدہ کی شہدتیں انقلاب عظیم کی غماز ہیں اس لئے کہ میں نے یہ دیکھا کہ رہبر اسلامی آقاِ خامنائی نے اتنے ظلم سہے ملک اوپر بھی خود ان کے اوپر بھی کمنٹ ہوتے رہے ظلم ہوتے رہے لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے یہ وہ موقع ہے کہ جب رہبر کا بیان آیا ہے کہ ہم اس کا ضرور انتقام لیں گے تو یقین جانئے لشکر اسلامی کے کمانڈر جیسی آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹارگٹ کو معین کر چکے ہیں فقط ہمیں اپنے پریسیڈنٹ کے اشارے کی ضرورت ہے اور پریسیڈنٹ کو اپنے مرجع و ولی فقی کے اشارے کی ضرورت ہے اور ولی فقی منتظر ہے اپنے بقیت اللہ کے اشارے کا اس لیے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتا اپنی مرضی سے جب تک کی یا تو معصوم کا اشارہ نہ ہو یا نمائندہِ معصوم کا اشارہ نہ ہو ہم اسی کے ساتھ حجت الاسلام آلی جناب مولانا عارفی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا درد ان شہدہ کے متعلق جو کچھ ہے اسے ہماری اس چہنے والی قوم و ملت کے سامنے پیش کریں